فرسٹیئر کے سٹوڈنٹس کے لئے فزکس کی پیرنگ سکیم سمجھنا بہت ضروری ہے کیونکہ یہ پیرنگ سکیم آپ کو گائیڈ کرے گی کہ کس چپٹر سے کتنے ایم سی ایوز آئیں گے کتنے شارٹ کسٹنز آئیں گے کتنے لانگ کسٹنز آئیں گے اور کون سے چپٹر سے امپورٹنٹ ہیں کون سے کسٹنز امپورٹنٹ ہیں اور ہم نے کون سے چپٹر پر مین فوکس کرنا ہے سمارٹ سٹیڈی کا جو فرسٹ ٹائپ ہے وہ ہے پیرنگ سکیم کو اچھی طرح سے انیلائز کرنا کہ ہم نے اس سے کیسی تیاری کرنی ہے اور کیسے ہم اس میں ایک فل مارکس ایک چیپ کر سکتے ہیں تو سٹوڈنٹس آئیے اب ہم مل کر پیرنگ سکیم دیکھتے ہیں اور اس کو انڈرسٹین کرتے ہیں کہ ہم نے کون سے چپٹرز جو ہیں اچھی طرح پرپیر کرنے ہیں اور کون سے ایسے چپٹرز ہیں جو ہم ان کو سکیپ بھی کر سکتے ہیں چلیں سٹارٹ کرتے ہیں جی سٹوڈنٹس مارا فزکس کا اوپر جو ہے سیمٹی فائف مارکس کا ہوتا ہے اور اس میں ایم سی کیوز کی ڈیوئین ہوتی ہے سیمٹین مارکس کی جسے ابجیکٹیب کہا جاتا ہے چلیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ کس چپٹرز سے کتنے ایم سی کیوز آنے ہیں تو سٹوڈنٹس چپٹر نمبر ون سے جو ہے ٹو ایم سی کیوز آئیں گے چپٹر نمبر دو سے بھی ٹو ایم سی کیوز آئیں گے چپٹر نمبر 3 سے بھی ٹو ایم سی کیوز آئیں گے چپٹر نمبر 4 سے 1 ایم سی کیوز آئیں گے اس کے بعد اس کے بعد نیکس چپٹر نمبر 5 ہے اس میں سے بھی ٹو ایم سی کیوز آئیں گے چپٹر نمبر 6,7 سے ایک 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 ایم سی کیوز آئیں گے چپٹر نمبر 8 سے 2 آئیں گے چپٹر نمبر 9,10 سے 1,1 آئیں گے چپٹر نمبر 11 سے 2 آئیں گے چپٹر نمبر 9,10 سے 1,1 سے 2 آئیں گے اس کے بعد ہمارا پورشن آتا ہے سبجیکٹیو کا جس میں سب سے پہلے ہوتے ہیں ہمارے پاس شارٹ قیسٹن نمبر 2 3 4 جو ہوتا ہے وہ پورشن شارٹ قیسٹن کا ہوتا ہے اور قیسٹ نمبر 2 جو ہے اس پہ ہم نے اٹیمٹ کرنے ہوتے ہیں 8 قیسٹن سے ہمیں گی ون ہوتے ہیں 12 اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہے کس چپٹر سے ان کی پیرنگ بن رہی ہے اور کس چپٹر سے کتنے جو ہے شارٹ قیسٹن آئیں گے ٹھیک ہے تو ٹھیک آنٹ کے پاس اور ٹھیک آنٹ کے پاس شارٹ قیسٹن جس میں نمبر 2 سے 3 جٹر اپ نمبر 3 3 6 صورت قیسٹس آئیں گے کی پیارنگ بن رہی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کس چپٹر سے کتنے جو ہے شارٹ پیسٹن آئیں گے جی سٹوڈنٹ شپٹر نمبر 5 جو ہے یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے اس میں سے مارے پاس 4 جو ہیں شارٹ کسٹنز آئیں گے شپٹر نمبر 6 سے 2 آئیں گے شپٹر نمبر 7 سے 3 آئیں گے شپٹر نمبر 8 سے 3 شارٹ آئیں گے اب آپ دیکھ لیجئے گا جو آپ کو چپٹر ریزی لکھتے ہیں اور کون سا چپٹر جو آپ نے سکیپ کرنا ہے اس میں سے دیکھ لیجئے گا اس کے بعد ہمارا لاسٹ پوشن نمبر 4 ہے جو شارٹ کسٹنز کا آتا ہے جس میں اٹیمٹ کرنے ہوتے ہیں 6 ہمیں گیون ہوتے ہیں 9 اور اس کے بھی ہوتے ہیں 12 مارکس اور اس کی پیری پیرنگ بن رہی ہے شپٹر نمبر 9 10 اور 11 کے ساتھ اور تینوں چپٹر سے 3 شارٹ آئیں گے تو آپ ان میں سے بھی ایک چپٹر جو ہے سکیپ کر سکتے ہیں اور اپنا شارٹ کسٹنز کا یہ پورشن بھی ایزی لی کور کر سکتے ہیں تو سٹوڈنٹس اس کے علاوہ میں آپ کو چپٹر وائز the most important جو ہیں شارٹ کسٹنز کی ڈسکس کر لوں گے آپ کے ساتھ صرف آپ وہی پرپیر کیجئے گا تو آپ ایزی لی اپنے شارٹ کسٹنز کا پورشن بھی کلیر کر لیں گے اس کے بعد ہم چلتے ہیں لانگ کسٹنز کے پورشن کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ ان کی کیسی پیرنگ بن رہی ہے اور اپنے کون سے چپٹر جو ہیں وہ اچھی طرح پرپیر کرنے ہیں جی سٹوڈنٹس ہمارے پاس five questions ہوتے ہیں لانگ آتے ہیں اور اس میں attempt کرنے ہوتے ہیں only three اور each questions کے ہوتے ہیں ایڈیٹ مارکس ٹھیک ہے تو question number five سے ہے وہ chapter number two اور three سے آئے گا کسی بھی دو میسج کسی بھی chapter سے theory والا question بھی آسکتا ہے numerical والا بھی ٹھیک ہے اگر آپ نے chapter number two کے theory wise prepare کرنا ہے تو اسے numerical wise بھی prepare کیجئے اور اس کے بعد chapter number three جو ہے اس کو theory wise بھی اور numerical wise بھی prepare کیجئے ٹھیک ہے اس کے بعد question number six ہے وہ chapter number four اور five سے آئے گا ان میں سے بھی کسی بھی دو chapter سے وہ پوچھ سکتے ہیں numerical والا بھی اور theory والا بھی ٹھیک ہے آپ نے جیسے ان کو prepare کرنا ہے پیرنگ سکنگ کے مطابق پر prepare کیجئے گا اور دونوں جو ہیں وہ prepare کیجئے theory wise بھی اور numerical wise بھی ٹھیک ہے تاکہ آپ کو اس کو میں کرنے کے میں مشکل نہ ہوئی یہ نہ ہو کہ آپ ایک chapter کے theory wise پر prepare کر کے جائیں تو وہ numerical wise آجائے ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارا next question number seven ہے question number seven کی پیرنگ بن رہی ہے chapter number seven اور eight کے ساتھ اگر آپ نے یہ والے questions سے prepare کرنا ہے آپ کو chapter easy لگتے ہیں تو theory wise بھی پرپیر کیجئے گا numerical wise بھی اس کے بعد question number eight ہے chapter number six اور eleven سے پیرنگ بن رہی ہے اگر یہ chapter آپ نے prepare کرنا ہے تو ان کو بھی دونوں طرف سے پیرنگ کیجئے گا دونوں طرح سے اس کے بعد question number nine جو ہمارا last questions آج chapter number nine اور ten سے آئے گا ان کو بھی آپ theory wise بھی numerical wise بھی پیرپیر کیجئے گا اگر آپ نے یہ والے chapters جنہیں پرپیر کرنے ہیں تو students اب آپ دیکھ لیجئے گا ان میں سے chapter آپ کو easy لگتے ہیں ان کو pairing scheme کے مطابق prepare کر لیجئے گا theory wise بھی اور numerical wise بھی ٹھیک ہے یہ میرے پاس pairing scheme تھی جو ہم نے discuss کی ہے میں آپ کے ساتھ chapter wise most important mcqs بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گی long questions بھی short questions بھی اور numericals بھی ٹھیک ہے صرف آپ نے وہی پرپیر کر رہے ہیں کہتے ہیں تو آپ easily جو اپنے 75 out of 75 marks وینک شیئر کر سکتے ہیں تو students اب میرے نیکس ویڈیو کو انتظار کیجئے اور اللہ آل سبچیکٹی گیس پیپرز کے لیے میرے چینل کو like, comment اور subscribe کیجئے اس کے علاوہ میں نے math کے most important mcqs short questions اور long questions with pairing scheme ویڈیو upload کر دی وہ بھی آپ میرے چینل پر دیکھ سکتے ہیں تو باقی سبجیکٹی pairing scheme کے لیے اور گیس پیپرز کے لیے میرے چینل کو like کیجئے comment کیجئے اور subscribe کیجئے اور مجھے بتائیے کہ میں نیکس ویڈیو جائے کس کے گیس پیپرز سے بناوں اور کس کی pairing scheme پر اللہ حافظ اللہ اللہ سارے students کو کامیاب کریں آمین